اسلام علیکم ناظرین میں آئے ہوں دریاہ سندھ اٹہ خورت کے مقام پر یہ آپ کو دریاہ کا منظر دکھا رہا ہوں جی ایک فیملی آئی ہوئی ہے یہ آ رہے ہیں جی واپس دریاہ کے سیر کر کے پانی کی تغیانی ہے تھوڑی زیادہ ہے عام روٹین کے دنوں میں کشتیاں کنارے پر کھڑی ہیں جی ان کا روزگار بھی ابھی نہیں ہے فیلال ایک کشتی جا رہی ہے یہ ایک فیملی آئی ہے کشتی میں بیٹھ کر وہ سیر کر رہے ہیں جی بہت زیادہ تعداد میں کشتیاں ایک کنارے پر کھڑی ہیں روزگار نہیں ہے جی یہ ایک اور فیملی ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک اور فیملی بھی آئی ہوئی ہے یہ کے پی کے سے آئی ہوئی ہیں جی تو یہاں کے کنارے بیٹھے ہیں موسم کو انجوائے کر رہے ہیں جی یہ بھی کے پی کے سے آئی ہوئی ہیں جی خاتون اور ان کے بچے یہ مقامی خواتین ہیں جی پنجاب سے ہیں یہ بھی سیر کے لیے آئی ہوئی ہیں سامنے جو آ رہی ہیں خواتین یا یہ آپ کو دکھا رہوں یہ بھی پنجاب سے ہیں جی اٹک سے ہیں بہت کم عبرش ہوتا ہے جی یہاں پہ کیونکہ حکومت نے جو جھولے بند کر دی ہیں انظامیہ نے کہ جی یہاں لوگ آتے ہیں جھولے لینے اور کشتیرانی کرتے ہیں کرنے تو پھر ڈوبتے ہیں یہ جھولے اس طرح پہ بند کھڑے ہیں جی جس طرح اے سی حضروں نے انہیں سیل کیا ہے اس طرح یہ سیل کھڑے ہیں اور یہاں کے جو مالکہ ان نے بتایا کہ جی ہماری روزی کا ذریعہ یہ تھا اور اس سب نے بند کر دیا ہے ان کو انہوں نے کہا جی ہمارا کیا قصور ہے ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ وہ دریا کے درمیان میں جائیں ہیں یا جو گہرا پانی اس میں چلے جائیں ہم تو دریا کے کنارے اپنے رزق کمارے ہیں ہم سے ہمارا رزق کی چھین لیا گیا ہے بہت زیادہ جو ہے کشتیاں وہ کھڑی ہیں کنارے پہ یہ دیکھیں آپ کو جھولے دکھا رہے ہیں جھولے بھی اس طرح کھڑے ہیں جی ان کو تالے لگی ہوئے انظامیہ تالے لگا دیا ہے یہ ہیں جی وہ کشتیاں یہ بھی اس طرح کھڑے ہیں ملا بیٹھے ہیں ساتھ اسلام علیکم ناظرین یہ محمد لطیف صاحب آئے ہیں دریا سیندھ کے کنارے یہ اکارا سے بیلان کرتے ہیں تو یہاں آئے ہوئے ہیں مہمان تو یہاں دریا کے سیر کی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں آ کر ان کو کیسے لگا ہے بہت اچھا لگا ہے بہت اچھی جگہ ہے بڑا بے کے دل خوش ہوئے ہیں صرف تو فری ہوئی ہے ساڑنے بھی ہے دریا پر انہوں نے اچھے تھے ہیں بہت خوش ہوئے ہیں دریا سی کے ساتھ ہے جی یہاں ہوتلیں کرتا ہے ماما شوہیب کے نام سے ہوتل ہے اس پہ کام کرتا ہے اس سے پوچھتے ہیں جی کہ ان کا کاروبار کیسے چال رہا ہے ان ایام میں جہاں جھولے بند ہیں اور باقی بھی سیر و تفریق لیے لوگ نہیں آتے سلام علیکم جی ادھر جی یہ ماما شوہیب ہوتل ہے اٹکھرد میں اور ادھر ہم تقریباً بیس سال سے کام کرتے ہیں اس ہوتل میں تو ادھر جو ہے گرمیوں میں کام اچھا ہوتا ہے تو گرمیوں میں اکثر یہ مسئلہ بڑھ جاتے کہ بھائی لوگ ڈوب رہے تو لوگ اس کی وجہ سے کبھی جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس بھی لگتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر مثال لوگ کم پڑ جاتے پھر مزدوری کی اثر پڑ جاتے پھر اس کے بعد جو ہے اس سردیوں کے موسم میں تو ان لوگوں میں ایسے بھی کام جو ہے کم ہوتا ہے پھر اس کی دوسری بات یہ کہ ابھی جو ہے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ادھر نیچے دریا کے کنارے جولی لگے ہوئے تو جولی بھی بند ہو گئے تو ابھی جو بھی گاہ کاتے ہیں اوٹل کو آتا ہے مثال پھر کانا بھی کاتے ہیں سیر اور تفریح بھی کرتے ہیں تو وہ جب نیچے پوچھتے کہ بھائی جولی تو بند ہے تو اس کو ہم بولے کہ مثال وہ ایسی سے ہم نے بند کیا ہے تو ابھی بند ہے کولا نہیں ہوگا تو وہ پھر واپس جاتے ہیں یعنی اکثر لوگ جو ہے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سیر اور تفریح کے لی آتے ہیں کہ بھائی ادھر جولی بھی کائے اور اس کے بعد جو ہے اوٹل میں کانا مانا بھی کاتے ہیں تو اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں ابھی ادھر ہم کام کرتے ہیں تو آکے واپس ہی چلا جاتے ہیں گاڑی سے اترتا بھی نہیں ہے تو براہی میربانی کہ یہ جولے کل ہو جائے تو مثال اس کے ساتھ ہمارا کام داندہ بھی چالو ہو جائے گا تو یہ درخواست حکومت کو کہ بھائی اس کا کچھ غور کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جولوں ادھر جو دارمدار ہے اس جولوں پہ اس کی وجہ سے نیچے جو دریا والا کشتی ہے وہ بھی بیچارے لوگ ایسا ہی بیٹے ہوتے پورا دن اس میں ایسے لوگ آتے جب آتے وہ بھی اوٹل پہ آتے جب جاتے وہ بھی اوٹل سے جاتے تو اس سے اکثر ہم پوچھتے کہ بھائی ادھر ایک جاجو آدمی ہے بہت عرصہ سے کشتی چلاتے اس سے پرسو ہم نے پوچھے کہ بھائی ہاں کچھ پیرہ میرا لگ گیا وہ بولتے صبح کرایا لگایا سو روپے وہ جانگیر سے آتا ہے سو روپے کرایا لگایا وہ بھی جب سے لگایا اور ایسا ہی واپس چلا گیا تو پورا دن میں یعنی ایک پیرہ بھی نہیں لگاتے ایک پیرہ کتنے کا تین سو روپے کا چار سو روپے کا ایک پیرہ لگاتے وہ بھی نہیں لگایا تو کیا وجہ ہے کہ ادھر لوگ آئے گا تو پیرے لگ جائے گے اگر لوگ نہیں آئے گا تو یہ لوگ بھی کچھ دینے در رہ جائے گا مثال پھر کچھ اور ترتیب بنائے گا اور آج کا روزگاروں کا بھی یہی حال ہے مثال کیا کرے گا کیونکہ اسے ہم پوچھے کہ بھائی ابھی کچھ دوسرا روزگار کرو کیونکہ آج کل تو کام ایسا ہے تو اس نے بتایا ہم نے کچھ سیکھا نہیں یہی سیکھا ہے کشتی چلانا اگر ادھر نہیں ہے کدھر دوسرا جگہ پھر جائے گا لیکن کشتی چلائے گا شاید مقبول میرے ساتھ موجود ہیں یہ اٹخورت کا مقام ہے یہ کشتی رانی کرتے ہیں ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے یہ کشتی رانی کر رہے ہیں دو ہزار ایک سے جی دو ہزار ایک سے یہاں پہ میں کشتی چلاتا ہوں پیچھے میرے اٹخورت رہ سن ہے یہ پیچھے کشتی ہیں کھڑی ہیں ساری اور پہلے رش وغیرہ ہوتی تھی اچھا خاصا کام ہوتا تھا پہلے کی نسبت سے آج کل کام بہت کم ہے حد سے زیادہ کام ہے اور پہلے رش ہوتی تھی یہاں پہ جھولے شلے آباد تھے آج کل جھولے شلے بند کی ہوئی ہیں پہلے یہ بانا تھا جی بندے ڈوبتے ہیں ابھی بندے بھی نہیں آتے ہیں جھولے بھی بندے ہیں تو اس کے بنیاد سے مطلب ہے کہ نوسانہ کام ہمارے کام پہ کافی فرق پڑ گیا کام پہ کافی فرق پڑ گیا پہلے مطلب بے کریوزن اچھی خاصی دیار نکلتی تھی آج کال وہ سسٹم نہیں ہے آج کال مطلب بے کریش کی بھی کمی ہوگی ہے اور جھولے بھی بننا ہے کتنے بچے ہیں اللہ کے فضل سے دو ہی بچے ہیں جی ایک بیٹی اور ایک بیٹا اچھا یہ بتائیں کہ اس جو آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں رہا تو اس کام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں جی بلکل ہو رہے ہیں جی بلکل ہو رہے ہیں کام کا جایا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا منگیائی بڑھ چکی ہے اخرجات بڑھ چکی ہیں دن با دن دن با دن کام ڈون ہوتا جا رہا ہے جھولے بھی بننا ہے جھولوں کی وجہ سے راش ہوتی تھی ابھی جھولے بننا ہے رش پہ بہت زیادہ کمی پڑ گئی ہے بہت زیادہ کمی پڑ گئی ہے اور اس کی نسبت میں ہماری مزدوری پہ بھی کمی پڑ گیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دریائے سندھ جو ہے اٹھا خورت کے مقام پر اس کی رونک ختم ہوگی ہے رونک ختم ہوگی ہے جی برکل ہی اس طرح ہے جی عطوار عطوار اور جمعہ میں رونک ہوتی تھی عام دنوں میں بھی اچھا خاصہ کام ہوتا تھا یہ سارا علاقہ بھرا ہوتا تھا اور آج کل کچھ نہیں ہے جھولے بند کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے یہی مطالبہ کریں گے کہ بس اس کے آگے روکیشٹ کریں گے بنتی کریں گے اس کے برائے میربانی کر کے یہ جھولے بھی کھول دی جائیں ان کی وجہ سے کافی کام بند ہے کشتی والوں کا بھی بند ہے جھولوں والوں کا بھی بند ہے جھولے کھول جائیں گے تو سب کا کام آباد ہو جائے گا چلے گا اور ان کو دعائیں دیں گے یہی ہے ناظرین یہ تھے شاید مقبول جنہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ہمارا کام کتنا حرج ہوا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے انہیں کہا انظامیہ سے کہ وہ جھولے والوں کو اجازت دیں تانکہ چھولے چل سکیں اور ہمارا روزگار بھی چل سکے اسی کے ساتھ مجھے اٹا ٹو ڈی نیوز سے اجازت دیجئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اللہ حافظ